میں آپ کا بیان سنا اور پھر وہی دوسری یہ میرے خالہ انہوں نے رومن میں لکھ دیا ہے دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے لیکن میں جس جگہ جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی دو مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہزبینٹ سے بچے بھی ہیں لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشا کرتے تھے ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے کتنا اچھا ہو جائے گا دو ان میاؤں سے ایک اپنا والا پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں پھر دونوں سے بھی ہوگا پھر جب وہ چار قسم کے بچے آپ اس میں لڑیں گے تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں اب یہ لطیفہ میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے آپ جلدی گھر آئیں میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاؤں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاؤں سے ان کو مارا پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ان کو مارا پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے کائنڈی گھر گلدی پہنچے ہاں کتنا مزا آئے گا جار وہ والا کلپ جب یہ پھڑا ہونا کلپ بنا کے ہیو ٹیپ پہ ڈال دیں ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں پھر آپ تعریف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے یہ ہم دونوں کے ہیں اور یہ والا ان کا ان سے ہے اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے بڑا زبردہ سے سب کتاب ہو جائے گا تو بھائی کر لو شادی کس نے منع کیا ہے باقی یہ کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے ہیں دو چار اور قسم کے بچے ہیں دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرز سے تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعن نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر پاکستان کا لاؤ بھی یہی ہے لیکن اس لاؤ پر عمل ہوتا نہیں ہے لیکن لکھاوا لاؤ بہارحال یہی ہے تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں ہے دو دفعہ طلاق ہوئی ہے تین دفعہ بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہری کی غلطی ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ دیکھتے تھے کہ یہ طلاقی آفتہ ہے یا دو دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا یہ دو دفعہ کیسے ہو گئی تو ٹھیک ہے تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاب صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنکرنا شروع کر دے تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں تو ظاہرہ طلاقیں دینے کے لئے تو شادی نہیں کی جا رہی ہے رکھنے کے لئے کی جا رہی ہے تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کریں لیکن اس کو یہ صاف طور پر بتا دیں کہ بھئی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو تو پہلی بات تو شرعان میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے یہ پہلے بتا دیں نمبر دو جو میرے تم سے بچے ہوں گے مجھے جو ان سے محبت ہوگی جو میرا خون ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو یہ پہلے کلیر کرنا ضروری ہے ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں نہیں انسان کے جذبات ہی پیدا یہ تو نیشلل ہے نا بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو اور میرے بچوں کو آپ لفت نہیں کر آرہے تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں تو اس کو پہلے کلیر کر دیا جائے کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو زبان کو خراب کر دو ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڈی مڈی کرتے رہے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں زبان سے اور دل ہمیشہ کیلئے خراب ہو جائے تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بچے تمہارے ہیں دوسرے آدمی کے بچے ہیں یہ میرے نہیں ہیں ان کا باپ بھی ہے زندہ ہے تو میں اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس کا حق ہے یہ اس کا رائٹ ہے یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے ان بچوں کے تم جانو تمہارا پرانا والا میہ جار میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے محبت کرے ان کو خدمت کرے وہ نہیں کرتی سمجھتے ہیں آری بات اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں تو خام خام میں اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں کوئی کتے کے تھوڑی ہیں کوئی گدے کے تھوڑی ہیں یہ سب چل رہا ہے مارکٹ میں اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو اور میرے بچوں کو یہ تو میرے بچے ہیں نا اس سوگن کے تھوڑی میرے بھی تو ہیں تو یہ نہیں ہوتا وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو غصہ نہیں کرو ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں ظلم نہ کرو محبت محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی نہ ان کے بچوں کو آپ نے محبت دے گی آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت دے گی نہ اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت کیونکہ دودھری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں گھر تباہ ہوتے ہیں پھر مسائل ہوتے ہیں عورت پر احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو وہ اجازت دے تو آج ہے اس کو بتا تو بھئی میرا دل بڑا ہو جائے گا اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی میرا دل خوش ہو جائے گا وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو ان چیزوں میں زبرتحسینہ کریں آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے باقی آڑے ترچے جتنے بھی دھائیں بھائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں وہ اس کے لیے آڑے ترچے مدروں جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آرہے ہیں پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آگے صلح کروائی تمہارے دوسری والی کے بچوں سے مل کے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی ٹھیک ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی تو یہ کر لیں تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ کے بچوں کی تربیت کی اپنی گود میں ان کوئی پرورش کی تو ثواب تو الگ بات ہے لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو میں تمہیں ان سے چھین رہا کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسرد نہیں کر رہا میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ذاپتوں کے تحت میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں تو یہ دل بڑا کر لیں یہ معاشرے کی ضرورت ہے باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کرنے تو اور اچھی بات ہے اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے محبت بھی دی دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا بلکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بلکل الگ الگ رکھیں گے ہسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے میرے موزہ نے کہا تھا ہسی خوشی زندگی گزرے گی تو ہو جائے گی کوشش شاید گزر جائے لیکن اگر مرش کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ پھر خوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا